سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم کومیو ٹیم کے آل راونڈر افتخار احمد نے اشتلیہ کے خلاف تین میچز کی سیریز کے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں نمبر چے پر کینگروس کے دیش میں سب سے بڑا اسکور کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس سے قبل یہ ریکارڈ اشتلیہ کیپتان ایرون فنچ کے پاس تھا جنو نے دوزار گیارہ میں انگلین کے خلاف ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں تین تیس گیندوں پر ترپر نس کی باری کیلی تھی افتخار احمد نے چونتیس گیندوں پر پانچ چوکو اور تین چکو کی مدد سے باسٹر نس کے باری کیلی جس نے پاکستان کا اسکور ایک سو پچاس تک پہنچانے میں اہم کردار آدھا کیا میچ کے بعد ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی بیٹس میں افتخار احمد نے امید ظاہر کی ہے کہ تیسرا میچ جیت کر سیریز برابر کر لی جائے گی افتخار احمد کا کہنا تھا کہ اچھی ایننگز کیلنے کے باوجود بھی شکست پر ہی نے بہت زیادہ مایوسی ہوئی کیونکہ اگر پاکستان کو کامیابی مل جاتی تو کیریئر بیسٹ ایننگز کا لطف دوبالہ ہو جاتا ایک سوال پر افتخار احمد کا کہنا تھا کہ پاکستانی باولرز قابل بروسہ اور بسلایت ہے جو ایک سو پچاس رنس کا کامیابی کے ساتھ دفاع کر سکتے تھے لیکن یہ اسٹیونٹ سمیت کا دن تھا جنہیں نے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور میچ پاکستان کے ہاتھوں سے نکال کر لے گئے انہیں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی مصبت انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی ان کی جانب سے یہی کوشش جاری رہی گی تو دوستی افتخار احمد کی ایک عزاز کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئے ہوگی جس طرح افتخار احمد نے کہا کہ تیسرے ٹی ٹی میچ میں کامیابی حاصل کر کے جس طرح احمد کی جانب سے کچھ اپ ڈیٹ